موسیقی اسلام علیکم ہائے ایوری ورن ویلکم تو پاکستانی مومز لوگ ان چائنہ تو کیا حال چل ہے آپ سب لوگوں کا آئی ہوپا بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور گلہ تھوڑا بہتر ہے پولنڈ الرجی کی وجہ سے کافی جو ہے گلے میں خارش اور چھنکے وغیرہ مجھے کافی زیادہ تھی خیر ابھی تو اللہ کے شکرہ کافی بہتر ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں دھابا سٹائل علو پلک کی سبزی تو ان گریٹرز جو ہیں وہ آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں اور سب سے پہلے پین میں میں نے آئیل ڈھال ہے آپ اس کو سرسوں کے تیل میں یا پھر بناس پتی گھی جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اس میں میں پیاس کا استعمال بلکل نہیں کروں گی تو سب سے پہلے میں نے پین میں آئیل ڈالا اس کو گرم کیا اس کے بعد میں نے اس میں آلو ڈال دیئے آدھا کلو ہی آلو تھے اور آدھا کلو ہی میرے پاس پالک تھی تو آلو جو ہیں ان کو تھوڑا سا میں فرائی کر لوں گی کیونکہ فرائی کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی شیپ لوس نہیں ہوتی اور دوسرا ہی ہے کہ کھڑے کھڑے وہ جیسے گھل جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے تو یہ دیکھیں اب یہ سٹیل کی دیچ کی ہے تو اس لئے تھوڑا یہ چپک رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر دوسری سلور سٹیل کی دیچ کی ہو تو آپ اس کو تھوڑے زیادہ ہی کر لیجئے گا میرے یہ چپک رہے تھے تو میں نے بس اتنا ہی کیا تو اب اس کو میں نکال لوں گی اور آپ کو میں آگے بتاتی ہوں کیا کہ کیا کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سے میں اور آئیل ڈال دوں گی اور لیس آئیل تھا نہیں میں نے استعمال کیا نارمل میں نے آئیل استعمال کیا اور تھوڑا سا میں آرکھ ڈالوں گی کیونکہ آلرڈی سپین میں آئیل ہے تو یہ میں نے زیرہ لے لیا اور یہ موٹی لال مرچیں جو ہیں یہ دو تین لے لی ہیں اب میں اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی کچھ سیکنڈز کے لیے زیادہ اس کو بلیک نہیں کرنا زیرے کو کیونکہ آپ کو پتے یہ تیز آئیل میں اگر گرم آئیل میں ڈالیں تو یہ جلنا شروع ہو جاتا ہے بس اس کو میں نے کچھ سیکنڈز ہی دیئے ہیں تو اب میں اس میں ادریک لیسن کے پیسٹ اور گرین چیلی کے پیسٹ میں نے یہ پیسٹ لیا تھا چوب کر لیا تھا میں نے بلکل اس کو زیادہ وہ نہیں کرنا تو موٹا موٹا ہونا چاہیے آپ کے پاس اچھے سے فرائی کر لیں گے اور پھر میں اس میں پالا کیٹ کر دوں گی اور اس کو فرائی کرنا نہیں ہے اس کے ساتھ ہی میں سارے انگریڈیرنٹس جو ہے ٹوماتر وغیرہ اور سپائسیز وغیرہ سب میں ڈال دوں گی کیونکہ یہ پکتے رہنگے اور آپ اس کو پالا کو بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہ کچھی فروزن تھی یہ فروز میں لے آتی ہوں اور اس کو میں فریز کرتی ہوں کٹ کے دھو کے واش کر کے اچھے سے تو یہ فروزن ہے اور یہ سپائسیز ہیں نمک میرچ اور ہلدی یہ میں نے ہاف ایف ٹی سپون لیا ہے نمک میرچ اور ون فورت ٹی سپون میں نے ہلدی کا لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈگلی زیادہ یہ کم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس میں گرین چیلی اور ریڈ چیلی وہ گول والی لان میرچے بھی ڈالی تھی اس لئے میں نے یہ میرچے اتنی انف ہوں گی سپائسیز اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اب یہ جو پٹیٹو ان کو کور کر دیں گے کیونکہ اس میں اگر تھوڑی سی قصر رہے گی تو وہ تھوڑی سٹیم کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے وہ تھوڑا اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو اب میں یہ دیکھیں گے پالک اور ٹماٹر نے کافی اپنا پانی ریلیز کر دیا ہے تو اب میں جو ہے اس میں یہ آلو ہے یہ ڈال دوں گی تو اچھے سے اب یہ اس میں ٹینڈر ہو جائیں گے تو شیپ بھی ان کی لوس نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اس کو فرائی کر لیا تھا تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گھلتے نہیں ہیں آلو اچھے سے مکس کر کے میں اس کو کور کر دوں گی اور بیچ میں چمچ چلاتے رہا کیونکہ نیچے چپکنا شروع ہو جاتے ہیں اور سا سا چیک بھی کرتے رہے اور بھونتے بھی رہے ہلکا ہلکا اور یہ دیکھیں کافی حد تک پانی ڈرائی ہو گیا ہے تو اب میں اس کو کچھ منٹس کے لیے اچھے سے بھون لوں گی جب تک کوئل سپرٹ نہ ہو جائے تو اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی اور نمک وغیرہ بھی آپ چیک کر لیجئے گا اس اس سٹیج پہ تو یہ دیکھیں یہ میں نے اچھے سے بھون لی ہے اس کو یہ دیکھیں چیک کریں آپ مزیدار سی دھابا سٹائل علو پالک کی سبزی ریڈی ہے آپ اسی ریسی بھی کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی تو یہ ہے اس کا فائنل لک تو بہت مزیدار بنی تھی آپ اس کو پراتھونگ میں ڈال کے یا پراتھے روٹی چاولوں جس مرضی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں یہ بہت مزیدار بنتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کورنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں چینل کو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اکی اللہ حافظ